اگر دیش پریمی شاعروں کی بات کی جائے تو جس شخص کا جکر سب سے پہلے ہوتا ہے وہ سر محمد اقبال ہیں دوستوں اس نام سے شاید سبھی لوگ پریچیت نہ ہوں لیکن ان کا لکھا ترانہیں ہند ہر ایک بھارتواسی نے کبھی نہ کبھی جرور گن گنایا ہے ان کی دیش بکتی سے بھری شاعری آج بھی بچے بچے کی جوان پر رہتی ہے دوستوں اقبال اردو کے استاد شاعروں میں سے ہیں بہت سے ویدوانوں نے ان کو گالیب کے بعد سب سے مہان شاعر مانا ہے اقبال اکلوتے ایسے شاعر ہیں جسے ہندوستان اور پاکستان دونوں دیش اپنا اپنا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ایسا کس لیے یہ ہے آپ کو ویڈیو میں آگے پتہ چل جائے گا محمد اقبال کو سر علامہ اقبال بھی کہا جاتا ہے علامہ کا ارث ویدوان ہوتا ہے دوستوں اقبال اردو کے ایک بہترین شاعر ایک نیتا اور ایک اچھ کوٹی کے داشنک تھے اقبال کو فارسی، اربی اور اردو بھاشا کا بہت اچھا گیان تھا فارسی میں ان کی لکھی شاعری ایران اور افغانستان میں بہت لوگ پریا ہے وہاں ان کو اقبال لاہور کہا جاتا ہے دوستوں اقبال کے جیون کے بارے میں بات کریں تو ان کا جنم 9 نومبر 1877 اشوی کو بھارت کے سیال کوٹ میں ہوا جو کی اب پاکستان میں ہے پاکستان میں ان کو راشتر قوی بھی کہا جاتا ہے اقبال کے پتا کا نام نور محمد تھا ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بہت نیک دل انسان تھے اس لئے لوگ ان کی بہت پرشنشہ کیا کرتے تھے علامہ اقبال نے اس سمیہ کے بڑے ہی پرکھیات ودوان سید میر حسم سے فارسی اور اربی بھاشا کا گیان حاصل کیا تھا انہوں نے سیال کوٹ میں ہی ایمے کی اپادی پراب کی اور پھر آگے کی شکشہ کیلئے انہوں نے لاہور کے ایک کولیج میں داخلہ لیا دوستوں ایسا کہا جاتا ہے کہ اقبال کے پرکھے کشمیری بھرامن تھے اور اقبال اپنے پوروجو پر گروھ کرنے والوں میں سے تھے دوستوں یہ ہے بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی اس تھاپنا کا خیال بھی سب سے پہلے اقبال کے من میں ہی آیا تھا ایسا کیوں؟ کیا اقبال دیش کا ویباجن چاہتے تھے؟ نہیں بلکل بھی نہیں اگر ان کی دیش بھکتی پر کسی کو جرہ سبھی سندے ہو تو وہے ان کی دیش پریم میں ڈوبی گجلیں پڑھ لے اقبال نے جو ویعہ خیان دیئے ان سے پتا چلتا ہے کہ اس مہان کوی کا مقصد دیش کا بٹوارہ چاہنا بلکل بھی نہیں تھا بلکہ وہے تو بھارت کے مشلیم بہومت کشتروں کو اکٹھا کر کے اسے ایک سنگٹھت بارتیہ سماج بنانا چاہتے تھے وہے تو ایک وطن پرست شاعر تھے اور اپنے بھارتیاں ہونے پر انہیں بڑا ناس تھا دوستو اقبال کی شاعری کی بات کریں تو ان کی شاعری صرف عشق محبت کے درمیان سمیت نہیں ہے ان کی شاعری میں گریبوں کا درد ہے گلامی کا ویرود ہے اور اپنے دیش کے پرتی اٹوٹ پریم ہے اور درشن کا برباو ان کی شاعری میں صاف جہ رکھتا ہے اقبال میں دھارمک بھیڑباؤ بلکل بھی نہیں تھا ترانہ یہ ہند میں اقبال کہتے ہیں مجھب نہیں سکھاتا آپس میں بہر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندو ستا ہمارا اور اپنی ایک اور شاعری میں انہوں نے بھگوان رام کو ہند کا امام کہا ہے اقبال فرماتے ہیں ہرام کے وجود پر ہندوستان کو ناز اہل نجر سمجھتے ہیں ان کو امام ہند کیول یہی نہیں اقبال اپنی شاعری میں گرو نانک خواجہ چشتی اور رام ترت کا جکر کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے یہی کارن ہے کہ اقبال کی گنتی اردو کے مہانتم شاعروں میں کی جاتی ہے اور ہمیشہ کی جاتی رہے گی اکیس اپریل انیس سو اڑتی عشوی کو ہندوستان نے اپنے اس نیاوی ہیرے کو صدا کیلئے کھو دیا دوستوں اقبال نے اردو شاعری کے جو فول پی گھرے ہیں وہیں صدا کھل کھلاتے رہیں گے ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں کو اپنے اس مہان شاعر پر سلیو ناز رہے گا چلیے جاتے جاتے ہم اس مہان شاعر کے چنیندہ شیر پڑھ لیتے ہیں جو آج بھی لوگوں کے دلوں میں راج کرتے ہیں ہزاروں سال نرگیس اپنی بے نوری پر روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیتاور پیدا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں فرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا ڈونڈتا رہتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں گرتے ہیں شہ سوار ہی میدانے جنگ میں وہ ٹفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے مجھے روکے گا اگر تُو اے نا خدا کیا گرگ ہونے سے کہ جنہیں ڈوبنا ہو وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رجا کیا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں تیرے عشق کی انتہان چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں مانا کی تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں تُو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا دوستوں لائک اور شیئر کریے گا اگر اقبال صاحب کی جیلنی آپ کو اچھی لگی ہو کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ اقبال کا کون سا شیئر آپ کو سب سے اچھا لگا اور ایک جروری بات میں ہر سنڈے کو ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں سو سبسکرائب کریے اگر آپ درشن اور ساہی تہہ جوڑی ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہوں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو دبانا مت بھولنا انت میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا بیش قیمتی سمیں مجھے دیا اس کے لیے میں آپ کا بہت ابھاری ہوں میں ملتا ہوں اگلے سنڈے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ